ہم شروعات کر رہے ہیں حادثے کی خبر نیپال سے آرہی ہے نیپال کے کٹمانڈو میں بڑا پلین حادثہ ہوا ہے اران بھرتے ہی ویمان میں آگ لگ گئی ٹیک آف ہوا تھا ویمان لیکن ٹیک آف ہوتے ہی ہے دیکھیں تصفیر آپ کو ہم بکھا رہے ہیں نیپال کے کٹمانڈو میں ویمان نے ٹیک آف کیا اور ٹیک آف ہوتے ہی ویمان میں آگ لگ گئے اور اس کے بعد کیسے آگ کا گولہ پوری طرح سے ویمان بن گیا حادثے کی شکار پلین میں انیس لوگ سوار تھے جس وقت ویمان نے ٹیک آف کیا اس وقت اس کے اندر انیس لوگ موجود تھے کٹمانڈو میں شور ایرلائنز کا یہ ویمان ہے جو کی کریش ہوا ہے تو بڑی خبر ہے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے نیپال میں کٹمانڈو میں جیسے ہی ویمان نے ٹیک آف کیا اس کے ساتھ ہی حادثہ ہو گیا یہ آپ کو تصویر ایکسکلوزیو تصویری دکھا رہے ہیں اٹھتا ہوا دھواب دیکھ پا رہے اور ساتھ ہی پلین میں جو آگ لگ گئی وہ تصویر بھی آپ کے سامنے یہ دیکھئے تصویر آپ کے سامنے کٹمانڈو کی تصویریں اور لگا تھا اس کے بعد ایساک کو بجھانے کا کام جاری ہے اس کے آپریشن چلایا گیا جس وقت یہ آپ کو تازہ تصویر دکھا رہے حادثے کے بعد کی بڑا حادثہ ہوا ہے جس وقت ویمان نے ٹیک آف کیا اس وقت ویمان کے اندر انیس لوگ سوار تھے جو جانکاری سامنے آرہی تین تصویریں تین تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کٹمانڈو میں ویمان حادثے کی تین تصویروں کو دیکھیں آپ ٹیک آف کے دوران ہی ویمان میں آگ لگ گئی اور ویمان میں انیس لوگ سوار تھے جو خبر آرہی ہے کٹمانڈو سے سنبھر آتا انجنہ کارکی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں انجنہ کارکی کیا ہوا تھا کیا ڈیٹیلز ابھی تک آپ کے پاس ہے جو آپ شیئر کر سکتے ہیں سوری ایرلائنز کا بیمان حادثہ ہوا نیپال کے سمائے وہ ہے نو پچپنیتی منیت میں وہ نائن ایم ای ای ایم کی آگے دو سو کل سائن کا جہاں سوری ایرلائنز کا جہاں سے درگتنا ہو گیا انہائیس جنہ لوگ اس میں سوا تھے تیرہ جنہ ابھی تک وہ تیرہ لوگ کے بیٹھ بڑی مثال پہری نیپال آرمی اور سیویل ایریشنز آرمی میں تیرہ ریٹھ بڑی کا ریسک کیا ہے اور ریٹھ بڑی ابھی باہر لانے کے لئے کوشش کر رہا ہے سالک دل کا جو سوشیہ تھا جو پائلٹ پائلٹ ہے وہ پائلٹ کا ابھی اپرچار چل رہے ہیں نیپال کے کافرن کے کی آم کی اسپطال وہ اسپطال میں ابھی اپرچار چل رہا ہے اس کا حالک ابھی جو میرے انفرمیلیسن میں آرہا ہے جو ہمارے وہاں سیویل ایریشن میں جو انفرمیلیسن آرہا ہے نیپال آرمی نیپال پولیس کے مطابق کا ابھی اسپطال بوری حالت نہیں ہے اس کے لئے اپرچار کے لئے پہنچ رہا ہے اور دوسرے چیز کہیں نیپال آرمی اور نیپال پولیس سے بھی کونکون آدمی اس میں انڈین تھا اور بیدیشی آدمی کوئی فورین آدمی تھا وہ بھی ابھی پکا تو نہیں ہے کچھ دیر میں وہ پتہ سمیلن کر کے بعد میں وہ بتائیں گا اور بتائیں گا تو جس میں میکسیم لوگ نیپال کے تھا جو ابھی تک جو انفرمیسن آرہا ہے ابھی میکسیم نیپال کے لوگ کانفنڈ سے پوکھرا کے لئے اڑان بھرا تھا کہاں سے کہاں تا انڈینہ جی کہاں سے کہاں تا کس نے بیمان نے یہ اڑان کہاں سے کہاں تا کے لئے تھے انڈینہ یہ بیمان کانفنڈ سے کانفنڈ سے پوکھرا کے لئے تھا جہاں سے پایلٹ تھا امنیس پرساک ابھی اس کا حالت اتنا بھرا نہیں ہے اس کے لئے تو اپرچاہ کے لئے پہنچ گیا نیپال آرہی میں اس کا آسپتال بھی پہنچ گیا تھا تو دوسرا چیز کیا ہے کہ نیپال میں یہ اس سے پہلا جو ابھی جو سوڑے ایلائنز کا ہاستہ ہوا بیمان ہاستہ ہوا تھا اسی جدہ میں اس کے پہلے یو ایس بنگلا کا بھی ہاستہ ہوا تھا ٹھیک ہے انڈینہ آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ آپ کو اپ ڈیٹ بتا دیں کہ کارٹ مانڈو سے پوکھرا کے لئے اس بیمان نے اڑان بھری تھی اور ابھی جو اس کے اندر لوگ سوار تھے جو اندر یاتری موجود تھے ان کے بارے میں ایک بار پھر سے کنفرمیشن لیں گے انڈینہ سے لیکن اس بیچ آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کارٹ مانڈو سے پوکھرا کے لئے اس شور ایئر لائنز کی بیمان نے اڑان بھری تھی دو تصویر اس وقت یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح سے جو بیمان نے ٹیک آف کرتے آپ کا گولہ بن گیا یہاں پر آپ دیکھیں اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں میں اس طرف آ رہا ہوں یہ آپ کو دھوان اٹھتا ہوا کالہ دھوان اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے شور ایئر لائنز کی بیمان کریش ہوا اس وقت انیس لوگ سوار تھے اور پھر پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ریسکیو ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے سینہ کے جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں ترانت ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے کچھ کی جو بحالت ہے وہ کافی خراب ہے جو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری سنوار آتام انجینہ کھار کے ان سے ایک بار پھر سے کنفرمیشن ضرور ہم لیں گے لیکن یہ دو تصفیر اس وقت آپ دیکھیں ایک طرف آپ دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آگ کا گولہ کیسے یہ شور ایئر لائنز کے بیمان جو کی کارٹمانڈو سے پوکھرا کے لئے اڑا تھا ٹیک آف ہوتے ہی بیمان میں آگ لگ گئی اور پھر اس طرح سے یہ بیمان کریش ہو جاتا ہے انیس لوگ اس وقت کے اندر سوار تھے جو جانکاری آ رہی ہے اور لگاتار جو ہمارے پاس اپ ڈیٹیڈ ویجولز آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بگ وال پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک اور یہ لیٹس فیڈیو آیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں آپ کو بھاری سنکھہ میں لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جا کر یہ ویمان کریش ہوتا ہے ائرپورٹ کا حصہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے انجنا ایک بار پھر سوار آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ انیس لوگ سوار تھے کیا جانکاری ہے یاتریوں کے بارے میں چالک دل کے بارے میں ابھی آپ کے پاس چالک دل کا حالت اتنا بڑا نہیں ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ چالک دل کا ابھی کیامسی میں اپچار کر رہے ہیں اور وہ کیاپٹین ہے مانیز پاک ہے اس کا بھی اپچار سال رہے ہیں باقی اوک کا حالت وہ نہیں ہے وہ دیت بڑی ہے وہ بچ نہیں پایا تو وہ رسکی چل رہے ہیں وہاں سے دیت بڑی نکال رہے ہیں اور کون کون لوگ کہاں کہاں کے کافندو کا ہے اور کہاں کون کون بہا سے بھی ہے وہ لوگ کا ابھی بکنے ہیں اور میں ابھی کوشش کر رہا ہوں انڈین لوگ تھا کی نہیں اس میں تھا کون تھی درگا کا تھا اس کے لئے میں ابھی کچھ دیت میں پترکار سمجنگ ہونے کے بعد میں میں ضرور لائٹ دوں گا ٹھیک ہے ابھی کے لئے آپ کا انجنہ بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کو وہاں سے کارٹمانڈو سے مارسا شیئر کرنے کے لئے منیش ہمارسا جڑ گیا ہے منیش آپ کی پاس کیا انفرمیشن آ رہی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل انیس لوگ سوار تھے اس سواری ائرلائنز کی فلائٹ میں پانچ سے زیادہ ڈیت بوڈیز ابھی تک نکالی گئی ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی کو جنہیں لے کر ہسپیٹل لے جائے جا رہا ہے کچھ گائل بھی ہیں گمبی روز سے تو کیا کچھ یاتریوں کو شرکشی طور پر بچائے جا سکتا یا نہیں بہت کم امید ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے نیپال میں لو بزرٹ کی جو ان سب لگاتار اوڑان مرتی ہے کافی گھٹنائیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہے بلکل حالانکہ نیپال سرکار لگاتار کو اسیس کرتی ہے کہ کافی مینٹینن رکھا جائیں انہیں ائرلائنز کو لیکن اس کے باب اگر آپ دیکھیں کیونکہ چاہے کاتمانڈو سے پوکھرا ہو یا پوکھرا سے جنہک بور یا دوسری اور جگہ پر جو یہ فلائٹ سرویس دی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی ائرلائنز ہوتی ہے کم لوگ سوار ہوتے ہیں لیکن چکہ چاروں طرف پہاڑی ہیں تو ان پہاڑیوں کے بیچ میں کافی رسک رہتا ہے بلکل اور اکثر ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو کی نیپال کے لیے اور سب کے لیے چندہ کی بات ہے بلکل یہ چندہ کی بات ہے اور ابھی لگاتا رہے تصویر بھی دکھا رہے ہیں چار تصویریں آپ جرسا بتا رہے کہ پانچ لوگ ابھی تک بتایا جا رہا ہے جو کی ڈیڈ بتایا جا رہا اور کچھ کے حالت کافی زیادہ گمپیر ہے حالانکہ جو کنفرم ریپورٹ سے وہ لگاتا ہمارے پاس آ رہی ہیں لیکن منیش بڑی چندہ کی بات اس لیے بھی کیونکہ بیتے سال کی بات کریں تو پوکھرا میں ایسی ایک اس وقت لینڈنگ کے دوران بڑا حادثہ ہو گیا تھا بہتر جو آن بوڈ تھے یاتری کرو میمبر وہ سب اس میں مارے گئے تھے اور اب یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جیہاں ملکل دیکھئے یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے نیپال کے میں لو بزرٹ ایرلائنز جو یہ سب فلائی کرتی ہے ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں پرپس یہ ہوتا ہے کہ کم سمعے میں لوگ وہاں تک پہنچ سکے یہ سبیدہ بھی ہوتی ہے لیکن اکثر یہ درگٹناؤں کا سکار ہوتی ہے مثلاً ابھی جو فلائٹ کے ٹیک آف کے سمعے یہ گٹنا گٹی تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کیاپٹن ساکت ہے اسے فلائٹ کے کیاپٹن ان کو اسپتال لے کر جائے گیا ہے حالانکہ ان کی کنڈیشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا لیکن جو ائرپورٹ آثورٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ فلائٹ کے جو کیاپٹن تھے فلائٹ کے کیاپٹن ساکت ان کو اسپتال لے کر جائے گیا ہے لیکن ان کی کنڈیشن کیسی ہے بہرحال کل ملا کر پیسنجر اور پرو میمبر ملا کر کل انہیس لوگ سوارتے ہیں جب ٹیک آف کی یہ فلائٹ کٹمانڈو سے پوکرا کے لیے اور ٹیک آف کرتے ہی اس میں کچھ گربری آئی اور پھر ائرپورٹ کے باہر ہی اس سے میں جا کر وہ فلائٹ کھر پڑی لیکن کبھی ٹینڈنگ کے سمعے ہیں کبھی ٹیک آف کے سمعے ہیں بلکل گھٹنے کے بعد نیپال کے جو گھرے لوگ بیمانوں چڑھیتے ہیں اس کو لے کر بہت چارے شوال اٹھے ہیں ٹیک ہے منیش یہ جانکاری ہم اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تو کٹمانڈو پلین حادثے میں پانچ لوگوں کے مارے جانی کی خبر آ رہی ہے کٹمانڈو بیمان حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی یہ انیس لوگ اس میں سوار تھے کرو میمبر سمیت انیس لوگ اس میں سوار تھے پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ ابھی جانکاری ہمارے پاس آ رہی حادثے کے بعد کٹمانڈو ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے کٹمانڈو سے پوکھرا کے لیے اڑان بھری تھی ٹیک آف ہوتے ہی بیمان میں آگ لگ گئی کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گیا کوئی ٹیکنیکل خوابیں آ گئی جو ابھی تک بتایا جا رہا حالکہ یہ سب کچھ پوری جانچ کے بعد کنفرم ہو پائے گا خلیئر ہو پائے گا لیکن شروعاتی انفرمیشن یہ ہمارے پاس آ رہی ہے صبح گیارہ بجوے کے آس پاس صبح گیارہ بجوے کے آس پاس جب ٹیک آف ہوا تب یہ حادثہ ہوا منی شور کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس بلکل دیکھیں اس وقت جو ریسٹلو ٹیم ہے وہ موقع پر موجود ہے کوشش کی جاری ہے کہ جو فلائٹ میں سوار لوگ تھے جس بھی کنڈیشن میں تھے آپ سمجھی سکتے ہیں بلکل یہ حادثہ کتنا بھیشن دہا ہوگا کہ وہ تصویر خود بتا رہی ہے دور سے ہی کافی دور سے دھواں دکھائی دے رہا ہے اور ایسے میں بہت گنجائی بہت سارا وہاں سے پوزیٹیب کی امید نہیں ہے لیکن ریسٹلو ٹیم وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ پولیسٹلو ٹیم وہاں پر موجود ہے پانچ بوڈنز کو نکالا گیا ہے کیاپٹن کا نام ایمار ساکی تھا ایمار ساکی تھا ہسپیٹل لے کر جائے گیا پھائی فلائٹ کے کیاپٹن کو جن کے بارے میں ابھی کنڈیشن نہیں بتائی گئی ہے کہ ان کی کیا حالت ہے لیکن ابھی تک ایرپورٹ آثاریٹی اور ایرپورٹ کے جو سپکس پرسن ہے شہاب جھا انہوں نے یہ کہا کہ پانچ لوگوں کی بوڈی کو ابھی نکالا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کٹمانڈو میں ایک ایسا حادثہ جب ابھی کٹمانڈو نپال میں کچھ دن پہلے نئی سرکار نے سفر گھرین لے اور اس کے ترند بعد اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں تو سرکار کے لیے سب سے بڑی چنوتی ہے کہ کیسے جو لوکل فلائٹ ہیں کو سیف بنائے جائے بلکل اور یہ بہت بڑا مدہ ہے منیشہ اپنہار ساتھ بنے رہی ہے دیکھیں از بار یہ شور ایرلائنس کا ویمان ہے جو حادثے کا شکار ہوا دیتی سال بات کریں یہ تھی ایرلائنس کا ویمان حادثے کا شکار ہوا تھا ایک بار پھر سے یہ دیکھیں جو ابھی گیارہ بجے حادثہ ہوا ہے کٹمانڈو سے ٹیک آف ہوتی ویمانہ حادثے کا شکار ہو گئے یہ دیکھیں کیسے آگ کے گولے میں بدل گیا یہ ویمان شور ایرلائنس ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں شور ایرلائنس کا یہ ویمان کٹمانڈو سے گیارہ بجے کے اس پاس یہ اس ویمان نے اڑان بھری ہے یہ دیکھیں کچھ اسی طرح سے یہ جو ویمانہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کچھ اسی طرح سے یہ لو کاسٹ ایرلائنس ہے اور اس نے اڑان بھری تھی پوخرا کے لیے اور جیسی ٹیک آف کیا کوئی ٹیکنیکل گلچ بتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ریسکیو کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جو ایرپورٹ آثارٹی اس کی طرف سے کنفرم کر دیا گیا ہے کہ پانچ لوگوں کی موت اس میں ہو گئی ہے کچھ لوگ بہت زیادہ غمبیر طور پر گھائل ہے حالانکہ جو ایرچنا ہمارے ساتھ سمواداتا جڑی کارٹمانڈو سننکرم بتایا کہ جو چالک دل ہے اس کے حالت بھی ٹھیک نہیں ہے ترند اسپتال لے جائے گیا ہے تو یہ لگاتار جو تصویر آپ ڈیٹ ہو رہی ہے آپ کو ہم دکھارے ترند جو ریسکیو ٹیم ہے وہاں پر ایسکیو میں لگ گئی ہے اور یہ دیکھیں کالت ہوا آپ کو اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے آسمان قرف یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جیسی ٹیک آف کیا اور دیکھیں ترند ہی جہاں جیسی اس نے ٹیک آف کیا کارٹمانڈو ائرپورٹ کے پاس ہی جا کر یہ ویمان کریش ہوتا ہے تو یہ تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ کریش سائٹ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ویمان ویمان کا ملبہ ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے اور اسی ملبے اسی آگ پر ترند کابو پا کر جو اس کے اندر یاتری موجود تھے ان کی خوچ خبر لی گئے ترند ان کو وہاں سے رسکیو کیا گیا ابھی تک پانچ لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں کچھ اسی طرح سے لو کاؤسٹ ائرلائن ہے یہ جو شور ائرلائنز بتایا جا رہا ہے جو کی حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور سب سے بڑی چنتہ کا وشائی یہی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ایسا نے ہوا اس کے پہلے بھی ہم دیکھیں تو بیتی سال یہ تھی ائرلائنز کو ایمان تھا اس کے پہلے تارہ ائرلائنز کو ایمان بھی کارٹ پانڈو میں کریش ہوا تھا اور اس طرح سے لگاتار یہ سیفٹی کو لے کر بڑا مدہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے منیش اور کیا جانکاری جو لوگ اس کے اندر سوار تھے کیا وہ سبھی نیپال سے تعلق رکھتے تھے یا پھر دوسرے دیشوں سبھی تھے اور کیا انفرمیشن آپ کو مل پا رہی ہے آدھے کے لیسٹ آف پیسنگرز کی ڈیٹیل ابھی آئی باقی ہے کہ انیس لوگ جس میں چالک گلپی پیو اس میں کیا کچھ بارنر بھی تھے کیونکہ بہت سارے لوگ جو کارٹمانڈو آتے ہیں اور کارٹمانڈو سے پوکھرا بہت سارے توریسٹ بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے بزنسمن کیونکہ ان کے لئے بہت کنوینینٹ ہوتا ہے جو نیپال میں کارٹمانڈو سے پوکھرا آپ کو پورا دن بر لگتا ہے وہ آپ ایک دیر گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ بہت کنوینینٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیپال میں لوکل ائرلائنس تارا ائر ہو سمیت ائر ہو یہ سوری ائرلائنس ہو یہ سب کافی وہاں پر پھل پھولی لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیسا ہم لوگ بتا رہے تھے دروہاگی کے بات یہ ہے کہ نیپال میں اس طرح کے انسیڈنس کا ہر سال ہو رہے ہیں پچھلے سال جنوری میں ہم یہیتی ائر کے ساتھ دیکھا جس میں بہتر لوگ مارے گئے تھے اس سے پہلے دوہجار بائیس مئی میں ہم نے دیکھا تھا جس میں بائیس لوگ مارے گئے تھے اس سے پہلے دوہجار سترم انسیڈنس ہوا دوہجار سولہ میں ہوا دوہجار سولہ میں بلکہ کہیں تو تین چار ائرلائنز کے ساتھ ایک ہڑنا گٹی تھی جس میں یہیتی بھی تھا ائر کٹمانڈو بھی تھا تارہ ائر بھی تھا تو تقریباً ہر سال نیپال میں لوگل ائرلائنز کے ساتھ اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایک چیزہ کی بات ہے انوینینٹ ہونے کے بات سوٹ شرکسہ کو لے کر ایک بڑا سوال ہے ٹھیک ہے منیش میں آپ کو روکنا چاہوں گا کٹمانڈو کے تربوان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پروکتہ ہیں پریمنات تھاکور جی وہ اس وقت ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں پریمنات تھاکور جی کیا جانکاری آپ دے سکتے ہیں کیسے حادثہ ہوا اور جو کیجویلٹیز اس کے بارے میں کیا جانکاری ہے ہم ائرپورٹ کا پروکتہ ہیں ہم اکمانے جیسے جیپٹی ڈیریکٹر جنرل جی میں اس کو بلکل اس کو کریکٹ کرتے ہیں پریمنات جس کو کریکٹ کرتے ہیں جانکاری کیا ہے اس حادثے کو لے کر کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہے کیا ہوئے رہا ہے وہاں رہا ہے سوری ائرلائنز کا سی آر جی ٹو ہنڈریٹ جی ایک اپر ائرکارٹ ہے ہم ائرلائنز کا ائرکارٹ کوکھرا کے لیے اوورال مینٹیننس کے لیے جا رہے تھی اچھا تو ٹیک اپ رول میں ائرپورٹ کا اس سائیڈ میں وہ دروغٹنا ہو گیا ہے اس میں سیونٹین اب اس نے ٹیکنیشن بھی تھے ڈیٹیل نہیں آیا ہے ابھی تک ایک پائلٹ کو انجورڈ ہے ان کو ہسپیٹل لے جائے ہے اور ریسٹ کو ابھی ریسٹیو ہو رہا ہے ابھی ہم آوستہ میں نہیں ہیں اب بولنے کے کہ ڈیٹیل آنے کے باری ہی ہم بول سکتے ہیں پریمنات جی ایک بار پھر سے کنفرم کرنا چاہوں گا آپ کی آواز صاف نہیں آپ نے سترہ لوگوں کا ذکر کیا کیا جانکاری آپ دے رہے تھے ان کے بارے میں سیونٹین لوگوں ایک پائلٹ انجورڈ ہے ایک پائلٹ کو ہسپیٹل لے گیا گیا ہے وہ انجورڈ ہے اور ریسٹ ہی ہو رہا ہے وہ ڈیٹیل ہی ہم نہیں بول سکتے ہیں ڈیٹیل آنے کے باری ہم بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پریمنا جی ایک اور سوال آپ سے اس ویمان کے اندر جو لوگ موجود تھے یاتری وہ کیا نیپال سے تھے یا دوسرے دیشوں سے بھی تھے کون کون تھے اس میں ہاں وہی نا وہی نا پیسنگر میری فیسٹ ابھی نہیں آیا ہے پیسنگر میری فیسٹ ہمارا ریسکو پوڈ چینٹر میں آنے کے بعد ڈیٹیل ہم لوگ پریش میٹ کریں گے اسی میں ہم پریمنا جی حادثہ ہو کیسے گیا کہاں پر کیا خامی تھی کیا ہو گیا تھا کیا جانکاری یہ کیا ہوا کیا تھا کیسے ویمان کو آگ لگ گئی کیونکہ بڑا مدہ ہے ٹیک آف ہوتے ہی ویمان نے ترنت جو آگ ہے وہ لگ جاتی ویمان میں کیا ہوا کیا تھا کوئی تقنیقی خامی آگی کیسے کیا ہوا وہ تو ایکسیڈنٹ انیویسٹیگیشن پریمنا جی ایک آخری سوال جتنے سبھی انیس لوگ اس ویمان میں موجود ہے سب کا رسکی ہو گیا ہے کیا لگواللہ آپ دیکھئے کچھ بانکی ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں کے جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں بل سکتے ہیں بہت دو شکریہ آپ پریمنا اپنا وقت دینے کے لئے اور اس جانکاری کو ہمارے ساتھ رکھنے کے لئے تو ابھی فیلحال پریمنا ایرپورٹ سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ لگاتار جو رسکی آپریشن ہے وہ جا رہی ہے حالانکہ ان کی طرف سے کیا کسی کی موت ہوئی ہے ابھی یہ کنفرم نہیں کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو یاتریس کے اندر موجود تھے اسے لے کر ابھی ان کے پاس جو لسٹ یا پھر جو ڈیٹیل سے وہ نہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے تو یہ تین تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی بھی حالانکہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ رسکیو جاری ہے سبھی کو ابھی تک رسکیو نہیں کیا گیا ہے ویمان کے اس ملبے سے